اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سعودی نیوز قردو سعودی عرب کی تازہ ترین بریکنگ نیوز دوستو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ کارامت ہونے والی ہے اس میں جوازات سے پوچھے گئے سوالوں کے جوابات بتائے گئے ہیں ویڈیو کو دیکھئے گا اند تک سعودی عرب سے خروج عوضہ پر گئے اہل خانہ کا فائنل ایکزیٹ لگایا جا سکتا ہے خروج عوضہ پر جانے والے کسی بھی فرد کا فائنل ایکزیٹ نہیں لگایا جا سکتا سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے اکامہ اور رہائشی قوانین واضح ہیں جن پر عمل کرنا سکتے لیے لازمی ہے ایک شخص نے جوازات سے پوچھا کہ میرے بچوں کو خروج عوضہ پر گئے ہوئے ہیں موجودہ صورتحال میں انہیں بلانا ممکن نہیں ہے کہ خروج عوضہ ایکزیٹ رینٹری ویزک کو خروج نہائی میں فائنل ایکزیٹ میں بدل سکتا ہوں اہل خانہ کے اکامہ کینسل کرانے کے لیے کیا کرنا ہوگا تاکہ فیملی فیز ادا نہ کی جا سکے جوازات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ افراد جو خروج عوضہ پر گئے ہوئے ہیں ان کا خروج نہائی لگانا قانونی طور پر ممکن نہیں ہوتا اس کیسیس میں جب خروج عوضہ ویزے کی وقت درد ختم ہونے پر اس کی توسینہ کرائی جائے تو وہ خود اس طریقے سے ختم ہو جاتا ہے اس قانون کے تحت غیر ملکی کے کارکن کے اہل خانہ جو خروج عوضہ کو فائنل ایکزیٹ میں تبدل نہیں کرایا جا سکتا خروج عوضہ ویزے کی مدد ختم ہونے کے تین ماہ بعد سسٹم سے خارج ہو جاتا ہے اور اگر مقررہ تین ماہ کی مدد سے قبل خروج عوضہ کو کینسل کرانا ہو تو ایکزیٹ رینٹری کی مدد ختم ہونے کے ایک ماہ بعد جوازات کے اپشر پورٹر پر موجود سرویس رسائل والدار آباد کے ذریعے ممکن ہوتا ہے ایک اور شخص نے جوازات سے سوال کیا تھا کہ خروج نہائی ویزے لگوایا ہے مگر فلائٹ کی ادم دستیابی کی وجہ سے جا نہیں سکا جو فلائٹ ملی ہے وہ فائنل ایکزیٹ کی مدد کے سات دن بعد کی ہے اس صورت میں سفر کیا جا سکے گا جوازات کا کہنا تھا کہ خروج نہائی ویزے لگانے کے ساتھ دن تک کی مولد ہوتی ہے اس دوران سفر کرنا لازمی ہوتا ہے بس صورت دیگر ایک ہزار ریال جرمانہ ہوتا ہے اگر مقررہ مدد کے دوران سفر نہ کیا جائے تو جرمانہ ادا کر کے خروج نہائی کو کینسل کرانا ہوگا اگر مقررہ مدد کے اندر نہ جا سکے تو لازمی ہے کہ ساٹھ دن کی مولد ختم ہونے کے سے قبل ہی خروج نہائی ویزا کینسل کرایا جائے تاکہ جرمانے سے بچا جا سکے دوستو ویڈیو کیسی لگی ہے آپ کامنٹس بوکس پر اپنی رائے ضرور دیئے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ